اسلام علیکم میں ہوں صدف زرانی اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لئے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل اور بروت معلومات کے لئے پریس کیجئے بل آئیکن مبینہ ویڈیو سکینل کے بعد جج ارشد ملک کو کام سے روک دیا گیا عزیر قانون فروغ نسیم کی پریس کانفرنس کہا ارشد ملک کی خدمات لاہور ہائی کورٹ کو واپس کر دی وہ مس کانٹیکٹ کے مرتقب ہوئے یا نہیں عدالت ہی فیصلہ کرے گی کیس کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ وہی کھڑا ہے لندن میں اپارٹمنٹس ہیں ان کی منی ٹریل دی جائے بیان حلفی کے مطابق جج صاحب نے فیصلہ میرٹ پر کیا انہیں رشوت کی پیشکش ہوئی جج کو رشوت یا دھمکی دینے پر سزائیں موجود ہیں نہ تو کسی کو ریائت دے رہی ہیں نہ ہی زیادتی کر رہی ہیں حکومت اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ عدلیہ پر دباؤ ڈالا جائے جج ارشد ملک کے بیان حلفی میں سنگین علصامات نواز شریف کو بری کرنے کے لیے مو مانگی رقم دینے کی پیشکش کی گئی حسین نواز نے مدینہ منورہ میں پچاس کروڑ روپے کی آفر کی امریکہ کینڈا سمیت کسی بھی ملک میں پورا خاندان سیٹ کرنے کی یقین دیہانی بھی کروائی ناصر جج ہوا دو کروڑ لے کر میرے گھر آئے نواز شریف کی تسلی کے لیے مجھے بار بار یہ کہنے پر مجبور کیا گیا کہ میں نے انہیں سزا شدید دباؤ کے تحت سنائی انکار پر دو دہائیاں پرانی غیر اخلاقی ویڈیو دکھا کر بلیک میل کرنے کی کوشش کی اسی ویڈیو کی دھمکی دے کر زمانت کے دوران جاتی امرہ بے نواز شریف کے ساتھ ملاقات کروائی گئی ناصر بٹ نے کہا اس نے پانچ افراد قتل کیے نواز شریف نے اسے سزا سے بچایا وہ میاں صاحب کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے مرزی کا فیصلہ لینے کے لیے کیس جج ارشد ملی کی عدالت میں منتقل کرایا گیا معاون خصوصی شہزاد اکبر کہتے ہیں پہلے یہ کیس جج بشیر کی عدالت میں تھا جج صاحب کا بیان حلفی صرف پانامہ کیس کے مافیا کی طرف اشارہ کرتا ہے مرزی کا فیصلہ نہ دینے پر ویڈیو لیک کرنے کی دھمکی دی گئی واضح کیا جج کو کام سے روکنے پر ان کے دیئے گئے فیصلوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ قائم مقام چیف جسس نے جج ارشد ملک کا خط اور بیان حلفی نواز شریف کی اپیلوں کا حصہ بنانے کا حکم اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت قانون کو خط کے ذریعے سفارش کی کہ جج ارشد ملک کی خدمات واپس پنجاب کے حوالے کی جائیں رجسٹرار نے قائم مقام چیف جسس آمیر فاروق کی ہدایت پر خط تحریر کیا ترجمان اسلام آباد ہائی کورٹ کے مطابق جج ارشد ملک نے مبینہ ویڈیو معاملے میں قائم مقام چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ کو اپنا خط پہنچایا جس میں الزامات کی تردید کی گئی خط کے ساتھ اتوار کو جاری کی گئی پریس ریلیس اور بیانی حلفی بھی جمع کرایا گیا احتساب عدالت کے جج کی مبینہ ویڈیو کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست چیف جسٹس نے کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا جسٹس آصف سعید خوصہ کی سربراہی میں بینچ سولہ جولائی کو کیس کی سماعت کرے گا درخواست عام شہری کی جانب سے دائر کی گئی ویڈیو لیک ہونے کی مکمل انکوائری کی استدھا کی گئی نواز شریف کو فوری رہا کیا جائے شہباز شریف کا مطالبہ کہتے ہیں جج کو ہٹانے کے بعد نواز شریف کے خلاف فیصلہ کل ادم ہو چکا سابق وزیراعظم کو جیل میں ایک منٹ بھی رکھنا غیر قانونی ہوگا ویڈیو اور اس سے جڑے تمام حقائق سچ ثابت ہو گئے ہیں نواز شریف کے خلاف دباؤ کے تحت دیئے گئے فیصلے کل ادم قرار دیے جائیں جج ارشد بلک کے بیانے حلفی میں لگائے الزامات میں رتی برابر بھی سچائی نہیں ایسا ہوتا تو دوران مقدمہ دالت میں نواز شریف کو کہتے جواب دیں آپ نے مجھے رشوت کی پیش رش کیوں گی مریم نواز کا ٹویٹ کہا جج کو فارغ کرنے کا مطلب ہے عالی عدلیہ نے حقائق کو تسلیم کر لیا فیصلہ دینے والے جج کو سزا سنا دی تو بے گناہ نواز شریف کو کیوں رہائی نہیں دی جا رہی ساری زمینی طاقتوں کی سازشوں کے باوجود اللہ نے نواز شریف کی سچائی دنیا کو دکھائی پوری ریاست ایک شخص انتقام لینے پر طلی ہوئی ہے گزرانوالہ میں نون لیگ کا ورکرز کنونشن شاید کا کان عباسی کہتے ہیں یقین سے کہتا ہوں جج پر عمران خان نے ہی دباؤ ڈالا ہوگا نون لیگ نے ہمیشہ پارلیمان کو چلانے کی کوشش کی احسن اقبال بولے جہاں ووٹ کو عزت نہیں ملتی وہ ملک ہمیشہ ٹھوکرے کھاتا ہے عوام آج بھی اصل حکمرانوں کی تلاش میں مگن ہے مریم اورنگزیب نے کہا دو ہزار اٹھارہ کی الیکشن پر ڈاکہ ڈالا گیا جج کو برطرف کرنے کے بعد نواز شریف کو رہا کرو یہ سوال پوچھنا میرا حق بنتا ہے کہ یہ کیا کوئنسیڈنس ہے کہ یہ جج میاں صاحب کا کیس بھی سنیں یہی جج سدر زرداری کا کیس بھی سنیں یہی جج دوسروں کا کیسز بھی سنیں کچھ تو دال میں کالا ہے ویڈیو لیگ کا معاملہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے صاف اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے چاہتے ہیں جج صاحب کو بھی موقع ملے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس کہا رات کے اندھیروں میں ججز کے خلاف ریفرنسز بھیجے جاتے ہیں کسی میں جج پر دباؤ ڈالنے کی حمد نہیں ہونی چاہیے ویڈیو میں کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہے نہیں پتا مہنگائی کے خلاف سکھر میں پیپلز پارٹی کا دھرنا بلاول کے ساتھ آصفہ بھٹو زرداری کی بھی شرکت سیلز ٹیکس کے خلاف فلور ملز مالکان بھی میتان میں سترہ جلائی کو ملکیر ہرتال کا اعلان ملک بھر میں ملز اور آٹے کی سپلائے بند کرنے کی بھی دھمکی چرمین پاکستان فلور ملز اسوسییشن کہتے ہیں زبانی جمع خرچ کی بجائے سیلز ٹیکس ختم کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کیا جائے چرمین ایف بی آر میڈیا پر آ کر سیلز ٹیکس سے انکار کرتے ہیں چوکر پر ٹیکسی آٹے کا تھیلہ چالیس روپے مہنگا ہو جائے گا ٹیکسیس کے خلاف تاجر تنظیم تقسیم آج کہیں شیٹر ڈاؤن تو کہیں کاروباری سرگرمیاں جاری رہیں گی پنجاب کے مختلف اسلا میں کاروبار ٹھپ رہے گا لاہور اور پشاور کی تاجر برادری تقسیم ایک گروپ بھردال دوسرا دکانیں کھولے گا میاں والی میں بھی کاروبار چلے گا لاہور کے کار ٹیلرز بھی سامنے آ گئے کہا خوشی سے ہرتال نہیں کر رہے مجبوری ہے اپیل کرتے ہیں ہمارے بچوں کا رزق نہ چھی نہ جائے ہرتال کے بعد حکومت نے ہماری بات نہ مانی تو غیر مہینہ مدت کے لیے گاڑیوں کی مارکیٹس بند کر دیں گے ایک آدمی جو مولے میں چوفی بسکٹ ڈال چاول بیچ رہے وہ کہہ رہے جی میں دکان بند کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے سیٹ ایسی کی ریقارمنٹ کسٹموی ڈال دی گئے تو وہ ایک غلط فہمی کی بنیاد پر کر رہے اس کو غلط بتایا گیا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے جب سیلٹک کے دستران ہمارے سسٹم میں آتے جائیں گے تو وہ ریقارمنٹ ابھی طور پر اپلائے ہوتی جائے گی جیبن ایف بی آر نے تاجروں کی تحفوظات کا جواب دے دیا واضح کیا شناختی کارٹ کی شرط صرف سیلز ٹیکس میں ریجسٹرڈ سنتالیس ہزار افراد کے لیے ہے یہ مسئلہ ختم ہو جگا کچھ لوگ غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں کہا آٹے میدے اور سوجی پر کوئی ٹیکس لگایا ہی نہیں نان روٹی کی قیمت کنٹرول کرنا زلعی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے چھوٹے دکانداروں پر فکس ٹیکس لگانے کو تیار ہیں پانچ سو گز مکان اور ایک ہزار سیسی گاڑی کے مالک کو ریٹرن فائل دینا لازمی ہے مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کا ملتان میں عوامی مارچ سراج اللہ کہتے ہیں دس ماہ میں ستر سال سے زیادہ مہنگائی ہو گئی یہ ٹیکسیز نہیں بھتا خوری ہے سب کا احتساب ہونا چاہیے ایک کروڑ نوکریوں کا وعدہ کر کے ہزاروں لوگوں کو بیروزگار کر دیا گیا کراچی میں اینکر مرید عباس کے قتل کی تحقیقات میں پیش رفت وقوع کی اینی شاہد عمر ریحان کا بیان ریکارڈ بتایا اس کے سامنے فائرنگ ہوئی عاطف زمان نے بغیر کوئی بات کیے فائر کھول دیئے مجھے کال کر کے کہا مرید کو لے آؤ اس کی فائل کلوز کرنی ہے پولس نے زخمی ملزم عاطف کا بیان بھی ریکارڈ کر لیا ملزم کے مطابق اس کا کوئی کاروبار تھا ہی نہیں کلائنس کو ٹائروں کے کاروبار کا بتا رکھا تھا پیسے ایک جگہ سے آتے تھے اور دوسری جگہ دے دیتا تھا سراج ریسانی کے جلسے کے دوران خودکوش حملہ کیا گیا تھا دو سو کا قریب افراد لکمہ اجل بنے تین سو سے زائد لوگ زخمی ہوئے سبزلالی پرچم کو ہمیشہ سینے سے لگائے رکھنے والے نواب زادہ سراج ریسانی بھی شہید ہوئے تھے اور پنجاب اور کیپی میں مصلتہ بارشوں کی پیش گوئی محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب کشمیر اسلامباد اور کیپی میں آئندہ جمعیرات تک بارشوں کا امکان ندینالوں میں تغیانی اور لینڈ سلائننگ کا الرڈ بھی جھا رہے گا بولیفر میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں مبینہ ویڈیو سکینڈل سے حل چل احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کو کام سے روک دیا گیا ارشد ملک کی خدمات لاہور ہائی کورٹ کو واپس کر دی گئیں وزیر قانون فروغ نسیم کا کہنا ہے کہ حکومت قانون اور انصاف کے ساتھ کھڑی ہے کسی کو عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے جج کو دھمکیاں ثابت ہوئیں تو سیکشن اکتیس کے تحت نیپ کا روائی کرے گا تفصیل بتائیں گے اسلام آباد سے وقاس احمد وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم نے اسلام آباد کی تصاب عدالت کے جج ارشد ملک کے حوالے سے اہم اعلان کر دیا اسلام آباد ہائے کورٹ کے رجیستر صاحب کا ایک لیٹر آئے اس لیٹر میں جو بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ارشد ملک صاحب کو اکاؤنٹو بلیٹی کورٹ نمبر ٹو اسلام آباد سے سبق دوش کر دیا جائے اور ان کو یہ کہا جائے کہ وہ ریپورٹ بیک کریں اپنے پیرنٹ ڈبارٹمنٹ کو جو کہ لہور ہائے کورٹ مس کانڈکٹ انہیں کیا نہیں کیا اس کا فیصلہ تو اسلام آباد کی یا لہور ہائے کورٹ نے کرنا ہے وفاقی وزیر قانون مزید بولے کہ حکومت قانون و انصاف کے ساتھ کھڑی ہے ایفیڈیوٹ کی روح سے چلا جائے تو فیصلہ جو بھی ہوا ہے وہ تو جائج صاحب نے میرٹ پر کیا ہے ایک کیس میں جائج نے اپنی دانست میں اکوٹ کر دیا اور ایک کیس میں جائج نے اپنی دانست میں کنوٹ کر دیا ان پہ ہر قسم کا دباؤ تھا ہر قسم کا پریشر تھا یہ ایفیڈیوٹ میں لکھا ہے کوئی بھی شخص فروغ اے نصیم مزید بولے کہ حکومت اجازت نہیں دے گی کہ عدلیہ کو پریشر رائز کیا جائے افاقی وزیر قانون نے واضح کیا کہ اگر ثابت ہوا کہ جج کو دھمکیا دی گئی تو سیکشن اکتیس موجود ہے سیکشن اکتیس کی تحقیقات نیب کرے گا وقاس احمد ایکسپریس نیوز اسلامباد جج ارشد ملک نے مبینہ ویڈیو معاملے کو بلیک میلنگ اور دھمکیوں کا نتیجہ قرار دیا جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات کا بھی دعویٰ کر دیا کہا فیصلہ قانون کے مطابق بغیر کسی دباؤ کے دیا معاملے پر جج ارشد ملک نے بیان حلفی اسلامباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دیا چار صفات پر مشتمل بیان حلفی میں شریف فیملی اور ان کے قریبی ساتھیوں پر سنگین الزامات آئید کیے گئے ہیں ارشد ملک نے لکھا ہے کہ ان کے جاننے والے ناصر جنجوہ نے انہیں بتایا کہ نواز شریف کی سفارش پر انہیں احتساب عدالت کا جج تائینات کیا گیا ہے ارشد ملک کا کہنا ہے سوات کے دوران ناصر جنجوہ دو کروڑ روپے لے کر ان کے گھر آئے اور انہیں کہا کہ اگر وہ نواز شریف کو دونوں مقدمات میں بری کر دیں تو وہ انہیں مو مانگی قیمت دیں گے ارشد ملک کے مطابق رشوت لینے سے انکار کے بعد ناصر بٹ نے انہیں سنگین دھم کیا دیں ناصر بٹ کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے اسے قتل کے پانچ مقدمات میں سزا سے بچایا ہے وہ ان کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے ارشد ملک کا کہنا ہے انہوں نے نواز شریف کو میرٹ پر سزا سنا دی تو ناصر جنجوہ ان کے گھر آئے انہوں نے ارشد ملک کو سولہ سال پرانی جب وہ بولتان میں تیونات تھے اس وقت کی ایک ویڈیو دکھائی ناصر جنجوہ نے کہا کہ اس غیر اخلاقی ویڈیو میں نظر آنے والا شخص میں تھا مجھے بلیک میل کر کے کہا گیا کہ میں نواز شریف کی تسلی کے لیے آڈیو بیان ریکارڈ کراؤں کہ میں نے انہیں سزا دباؤں میں آ کر دی ارشد ملک کا کہنا ہے کہ اسی ویڈیو کی بنیاد پر مجھے نواز شریف کی زمانت کے دوران جاتی عمرہ جانے پر مجبور کیا گیا جہاں ناصر بٹ نے میری ملاقات نواز شریف سے کروائی میں نے انہیں بتایا کہ انہیں میرٹ پر سزا دی گئی جس پر ان کا ردعمل نہ خوشگوار ہو گیا ارشد ملک کے مطابق وہ عمرہ کرنے سعودی عرب گئے تو وہاں حسین نواز سے ان کی ملاقات کروائی گئی حسین نواز نے انہیں پچاس کروڑ روپے اور ان کو خاندان سمیت کسی بھی ملک میں سیٹ کروانے کی پیشکش کی ان کا کہنا ہے انہوں نے یہ پیشکش ٹھکرا دی اور پاکستان واپس آگئے ارشد ملک کا کہنا ہے انہوں نے ناصر بٹ کا فون سننا بھی بند کر دیا جس کے ردعمل میں مریم نواز نے پریس کانفرنس میں ان کی ویڈیو جاری کر دی مریم نواز نے اپنے ٹویٹر پیغام میں لکھا ہے کہ جج کو فارغ کرنے کا مطلب ہے اعلیٰ عدلیہ نے حقائق کو تسلیم کر لیا فیصلہ دینے والے جج کو سزا سنا دی تو بے گناہ نواز شریف کو کیوں رہائی نہیں مل رہی جج ارشد ملک کے بیان حلفی میں لگائے الزامات میں ردی برابر سچائی نہیں ساب عدالت کے جج ارشد ملک کو عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد مریم نواز کا ردعمل سامنے آ گیا مسلمی گنون کی نائب صدر مریم نواز نے ویب سائٹ ٹویٹر پر کہا کہ اب یہ معاملہ کسی جج کو موطل کیے جانے کا نہیں بلکہ ان کا فیصلہ موطل کرنے کا ہے مریم نواز کہتی ہیں کہ جج کو فارق کرنے کا واضح مطلب یہ ہے کہ موزز آلہ عدلیہ نے حقائق تسلیم کر لیے اگر ایسا ہی ہے تو وہ فیصلہ کیسے برقرار رکھا جا رہا ہے جو اس جج نے دیا مریم نواز نے سوال اٹھایا کہ فیصلہ دینے والے جج کو سزا سنا دی گئی تو اس بے گناہ نواز شریف کو کیوں رہائی نہیں دی جا رہی جنہیں اسی جج نے سزا دی مریم نواز نے مزید ٹویٹ کیا کہ جج ارشد ملک کے بیانے حلفی میں لگائے گئے الزامات میں رتی برابر بھی سچائی ہوتی تو دورانے مقدمہ عدالت میں نواز شریف کو کہتے کہ جواب دیں آپ مجھے کیوں رشوت آفر کر رہے ہیں جج ارشد ملک آلہ عدلیہ کو آگاہ کرتے اور جج کو دباؤں میں لانے پر بھری عدالت میں گرفتاری کا حکم دیتے مریم نواز کہتی ہیں وہ انصاف کے لیے عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہیں سابق وزیراعظم شاہد کا کار اباسی کہتے ہیں احتساب عدالت کا جج کہتا ہے میں نے نواز شریف کو غلط سزا دی اور خود اعتراف جمع کر لیا میں پوچھتا ہوں جج پر دباؤ کس نے ڈالا یقین سے کہتا ہوں احتساب عدالت کے جج کی خریداری میں بھی وزیراعظم ملوث ہیں ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کہتی ہیں جج کو بھر طرف کرنے کے بعد نواز شریف کو رہا کرو مجھے دباؤ ڈالا گیا مجھے بھریک میں کیا گیا میں خودتشی کی حمد جلا گیا اور میں نے نواز شریف کو غلط سزا دی یہ بات آج ایک بلچہ کہتا ہوں ایک جج کہتا ہوں جج صاحب نے کہا کہ مجھے دباؤ ڈالا گیا مجھے دھمکی دی گئی اس نیازی سے پوچھو کیوں دھمکی دی کیوں جج کو دباؤ میں ڈالا کیوں نواز شریف کو جیل میں ڈالا اور آج آج جج صاحب کی چھٹی ہو گئی اور بہت جل بہت جل نواز شریف صاحب کوٹ نقبر جیل سے باہر آئیں گے صدر مسلم لیگ ڈون شہباز شریف نے نواز شریف کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اتصاو عدالت کے جج کو ہٹانے کے بعد نواز شریف کے خلاف فیصلہ کل ادم ہو چکا ہے اپنے بیان میں شہباز شریف نے کہا سچائی ثابت ہونے پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں ویڈیو اور اس سے جڑے تمام حقائق سچ ثابت ہو گئے ہیں انہوں نے مزید کہا نواز شریف کے خلاف دباؤ کے تحت دیئے گئے فیصلے کل ادم قرار دیے جائیں جج ہٹانے کے بعد نواز شریف کو جیل میں رکھنے کا جواز بھی ختم ہو گیا ہے اس لیے نواز شریف کو اب ایک منٹ بھی جیل میں رکھنا غیر قانونی ہے لہٰذا انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے نواز شریف کو فوری رہا کیا جائے چیرمن ایف بی آر شبرزہدی اور کراچی کے تاجروں کی ناراضگی کی وجہ سامنے آگئی چیرمن ایف بی آر کے رویے پر کراچی کے تاجروں نے اجلاس کا بوائیکارٹ کیا تاجر اندرماؤں کے مطابق چیرمن ایف بی آر ہمارے نہیں اپنے مسائل سنانے آئے چیرمن ایف بی آر کے پاس تاجروں کے لیے صرف چالیس منٹ کا وقت تھا چیرمن ایف بی آر شبرزہدی اور کراچی کے تاجروں کی ناراضگی کی وجہ سامنے آگئی ہے مزید بات کرتے ہیں احتشام مفتی مائن نمائن دیس وقت ہمارے ساتھ ہیں احتشام تفصیلاً بتائیے گا جی آج تاجروں کی جانب سے چیرمن ایف بی آر شبرزہدی کے ساتھ دو روز قبل کے اجلاس کی ویڈیو وائرل کی گئی ہے اس وائرل شدہ ویڈیو سے تاجروں کی ناراضگی واضح طور پر سامنے آگئی ہے اور ناراض تاجروں نے گورن ہاؤس میں منقدہ اس اجلاس کا بائیکارٹ کر دیا تھا تاجر رہنماوں کا کہنا تھا کہ چیرمن ایف بی آر ہمارے مسائل سننے نہیں بلکہ اپنی سنانے آئے تھے اور یہ بھی کہنا تھا تاجر رہنماوں کا کہ چیرمن ایف بی آر ہر مسئلے کے حل پر مختلف وزارتوں کی ذمہ داری قرار دیتے رہے بجٹ انعملیز کی جب بارہا تاجر برادری کی جانب سے نشاندہی کی گئی تو اس پر بھی وہ صرف انعملی کو دور کرنے کے اقدامات کے بجائے حکومتی اقدامات کا ذکر کرتے رہے اور چیرمن ایف بی آر کے پاس تاجروں کا کہنا تھا کہ صرف چالیس منٹ کا وقت تھا اور وہ جلدی جلدی وہ اپنے حکومتی اقدامات کا ذکر کرتے رہے تو کراچی کی تاجر برادری نے ایف بی آر کے چیرمن کے اس وعیے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر چیرمن ایف بی آر کے پاس کراچی کی تاجروں کے لیے وقت نہیں تو وہ مسائل کیسے حل کرسکیں گے جی احتساب مفتی بہت شکریہ آپ کا احتساب ادالت کے جج کی ویڈیو منظر آم پر آنے کی مکمل انکوائری کے لیے دائر درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے چیف جسٹس کی سبراہی میں تین رکنی بینچ سولہ جولائی کو سماعت کرے گا اشتیاق احمد مرزا کی جانب سے دائر درخواست میں وفاقی حکومت شہباز شریف مریم نواز شاہد خاکہ نباسی اور راجہ زفر الحق کو فریق بنایا گیا ہے ویڈیو کے مرکزی کردار ناصر بارٹ اور پیمرا کو بھی فریق بنایا گیا ہے درخواست میں کہا گیا ہے کہ چھ جولائی کو مریم نواز نے پریس کانفرنس میں جج ارشد ملک کی ویڈیو چلائی ان الزامات کی انکوائری ہونا چاہیے درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ جج ارشد ملک نے پریس ریلیس میں رشوت کی بات کی ہے اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے بیپلز پاری کی طرف سے وفاقی بجر بیروزکاری اور مہنگائی کی خلاف سکھر پریس کلپ کے باہر دھرنا دیا گیا جس میں پارٹی کارکنوں تاجروں اور سیول سوسائٹی کے نمائندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی شرکہ سے خطاب میں بلاول بھٹو زرداری نے وفاقی حکومت پر تنقید کے خوب تیر چلائے پیپلز پارٹی کے سینکڑوں کارکنوں سمیت سکھر کی تاجر برادری اور سیول سوسائٹی کے نمائندگان نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی انہیں سے قبل بلاول بھٹو زرداری نے اپنی بہن حاصفہ بھٹو کے ساتھ مہر میڈیکل کالج کا دورہ کیا اس موقع پر پریس کانفرنس میں انہوں کا کہنا تھا ویڈیو لیک معاملے کی ہم صاف شفاف تحقیقات چاہتے ہیں جہاں تک وہ ویڈیو کی بات ہے وہ بھی ایک بہت بڑا سوالیان نشان ہے اور ہمارا سپیری جوڈیشری کیلئے ایک بہت بڑا چیلنج ہے جج کو ہٹایا گیا آئی ہوپ کہ اس کو فیر ٹرائل ملے بلاول بھٹو نے تاجر برادری سے بھی ملاقات کی بلاول بھٹو نے تاجر برادری کو یقین دہانی کرائی ہے کہ اس مشکل گھڑی میں پیپلز پارٹی تاجروں کا ساتھ نہیں چھوڑے گی شہزاد تاوانی ایکشپریس نیوز سکھر السلام علیکم میں ہوں صدف زرانی اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لئے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل اور بروک معلومات کے لئے پریس کیجئے بل آئیکن